آدمی سجدے میں گیا سجدے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراں دوسرے سجدے میں چلا گیا اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھیل لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان جیسے رکو سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان کونسی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نواز پڑھتے دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوئے کے چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے تو دعا کونسی ہے روایت اس طرح ہے وعن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکانے یقور بین السجدتائن اللہم اغفر لی وارحم نی وعافنی وحدنی ورزقنی روایت صحیح ہے اور رواہ ابو دعود فی کتاب السلام حضرت امام ابی دعود اس حدیث پاک کو کتاب السلام کے اندر لائے ہیں حضرت ابن اباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لئے زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان کیا اللہم اغفر لی وارحم نی وعافنی وحدنی ورزقنی اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس دعا سے محروم رہتے ہیں سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراں ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے گر فوراں سجدے میں چلے جاتے ہیں کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے دعا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اللہم اغفر لی ورحمنی اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما وعافنی مجھے معاف کر دے وحدنی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر سرات مستقیم پر چلتا رہا ہوں ورزقنی اور مجھے روزی دے روزی دے ہر چیز کی روزی دے مجھے اولاد کا رزق دے رزق حلال عطا فرما ساری چیزیں اس دعا کے ذمہ میں آگئے کتنی بڑی دعا سے آدمی محروب ہو جاتا ہے الحمدللہ اہل حدیث رکو سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہیں اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے جو نبی کریم